سپورٹس باز اور وہاب ریاض اس کے نرگے میں آہے ان کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق ان کے ساتھ ساتھ منصور رانہ یہ کھیل کیا ہے کہانی کیا ہے کیا چل رہا ہے اب ان کی جگہ پر آئے گا کون بہت سارے سوالات ہیں آج کے اس پروگرام میں اس پر بات کریں گے لیکن آغاز میں شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز سرجری کا آغاز وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سلیکشن کمیٹی سے علا کرنے کا فیصلہ نکالے جانے کے بعد وہاب ریاض بھڑک اٹھے کہا شام تک اپنا بیان جاری کروں گا ذرائع کے مطابق شان مسور ٹیسٹ اور باب رازم وائٹ پول کے کپتان برقرار رہیں گے سینٹرل کونٹریکٹ اور لیگز کے این او سی کے لیے دومیسٹک ریگٹ کھیلنا لازمی ہوگی محسن نکوی نے کہا ہے کہ سینٹرل کونٹریکٹ کا فیصلہ فٹنس اور پروفارمس دیکھ کر کیا جائے گا شاہین افریدی کا رویہ ٹھیک نہیں کوچز نے چیرمن پی سی بی کو شکایت لگا دی ورلڈ چیمپنشپ آف لیجنڈز پاکستان کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں پہلی شکست باب رازم کو بہت مواقع مل گئے انہیں اب کپتانی سے ہٹایا جائے شاہید افریدی کا بیان گوتم گمبیر بھارتی ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ مقرر بھارت اور زیمباوے کے درمیان سیریز کا تیسٹر آٹی ٹونٹی میچ ہرارے میں جائے ہم نے بات کی ہے ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو تھوڑی سی ہوش آئی ہے کہ آخر پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے کیا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ درست ہے نہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارسلہ سٹوڈیو میں موجود ہیں سپورٹس اینلیسٹ حسنین لیاقت حسنین بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ ذکر کرتے تھے ہم بات کرتے تھے اور پورا ورلڈ کپ بات کرتے رہے وہ جو کچھ ہوتا رہا بلاخر وہ جو سرجری کی بات ہوتی تھی آج خدا خدا کر کے چیئرمن پی سی بھی نے اس سرجری کا آغاز کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک سرجری ہوئی ہے ٹھیک آغاز ہے یہ لکمان صاحب سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس نئے منصب کی اور آپ نے یہ کمان سب آلیوں میں امید کرتا ہوں کہ جہاں پہ یہ سفر ختم ہوا آپ اسی پیس سے اس کو چلائیں گے اور میں کل کا جو آپ کا پرام دیکھا لٹریلی بہت مزہ آیا اور اللہ تعالی آپ کو اسی طرح پرام کرنے کی آگے بھی توفیق قطعہ پر میں دیکھیں جہاں تک موسیل نقوی صاحب کا تعلق ہے مجھے تو ایک بات پہ بڑا اعتراض ہے لکمان صاحب آپ بھی سپورٹ جرنلیسٹ ہیں اور کافی عرصے سے یہ پرام کر رہے ہیں تقریبا میں 2018 سے آپ کو پرام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور مجھے بھی کافی عرصے سے سپورٹ کو کور کرنے کا موقع ملا لیکن یہ خبریں اپنے چہیتے جرنلیسٹوں کو کیوں دی جاتی ہیں میرا سوال یہ ہے میں نے صبح بھی اپنے پرام میں یہ بات کی اور اب آپ کے پرام میں کیونکہ یہ ریلیونٹ فارم ہے ابھی پی سی بی کے گروپ میں پتہ کیا چل رہا ہے ڈومیسٹک میں یہ ہو گیا شاہینز کے کیم میں یہ ہو گیا کوچز نے یہ کر دیا کوچز کی میٹنگ ہو گئی ارے بھائی اتنی بڑی خبر ہے ایک ایسے جرنلیسٹ سے آ رہی ہے جو کہ صبح و شام چیرمن پی سی بی کے قصیدے پڑتا ہے صبح و شام ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس کو خبر کون دیتا ہے تو یہ تو بڑا انفارچونٹ ہے کہ آپ میڈیا کو اس حوالے سے نہیں کرتے اور اپنے ایک جرنلیسٹ کے نمبر زیادہ کرنے کے لیے ریٹنگ کے لیے بریکن نیوز دیتے ہیں دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی وہاں ریاض صاحب کی دیکھیں دیر آئے درست آئے اب تھوڑی سی تعریف کرنی ہوگی محسن نکوی صاحب کی کہ آپ ایک اکلمند آدمی کو آپ ایک شاپ آدمی کو بہت عرصے تک اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے جب محسن نکوی صاحب نے کوچز کے ساتھ ملاقات کی نہیں آپ اکلمند کس کو کہہ رہے ہیں محسن نکوی صاحب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ جب انہوں نے کوچز سے ملاقات کی اس کے بعد کوچز نے اپنی ریپورٹ پیش کی بابر آزم نے اپنی ریپورٹ پیش کی وہاب ریاض نے ریپورٹ پیش کی تو میری اطلاعات کے مطابق وہاب ریاض کی جو ریپورٹ تھی وہ 360 ڈگری ڈیفرنٹ تھی لیکن جو بابر آزم کی ریپورٹ تھی اور کوچ کی ریپورٹ تھی وہ ملتی جلتی تھی اور جو کوئی اور ہی منجن بیچ رہے ہیں وہاب ریاض اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جب سارے کوچز یہاں پہ پہ پہنچا ہے تو میری اطلاعات کے مطابق وہاب ریاض صاحب سے بھی رابطہ ہوا کہ آپ آئیے فیصلہ کریں گے کچھ لیکن وہاب ریاض صاحب نے کہا کہ نہیں میں جو لیجنڈ لیگ میں چھکے چھوکے گھارا ہوں وہ زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ ہیں وہاں پہ میرے کروڑ ڈیٹ کروڑ کی شاید ڈیل کی ہوگی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کرکٹ سے سو آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک بڑے ڈیسینڈ کے لیے لاہور نہیں پہنچ سکتے تو الٹی میٹلی جو محسن نکوی صاحب کا ڈیسینڈ ہے وہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر وہاب ریاض کو ہٹایا آپ نے عبد الرزاق کو ہٹایا تو بہت ہی اچھا کیا ہے اس عمل سے یقینی طور پر کرکٹ میں بہتری آئے گی کیونکہ جس طرح کی میرے پاس قبریں آ رہی ہیں جو ریپورٹس بھی گئی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں تو حسنینڈ آپ نے محسن نکوی صاحب کو تو بریو زمہ کر دی ہے اس پورے ٹورنمنٹ سے اس ورلڈ کپ سے جس کا خمیازہ ہم نے بھگتا جس کی بنیاد پر ہم وہاب ریاض کو نکار رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہم عبد الرزاق کو نکار رہے ہیں اور محسن نکوی تو اس سے بریو زمہ نہیں ہو سکتے کیونکہ انہی کا فیصلہ تھا جب شاہین کو کیپٹن بنایا گیا پھر شاہین کو ہٹایا گیا پھر بابر کو دوبارہ بنایا گیا وہ اتنا بڑا وہاں سے تمام چیزیں خراب ہوئی ہیں جہاں سے خرابی ہوئی ہے وہ وہیں پر موجود ہے آپ کسی اور کو قربانی کا بکرا بنا کر کہیں کہ بڑے اکلمندی کا کام کیا اسنین صاحب یہ کیا ہے یاں دیکھیں میری بات سنیے محسن نکوی پہ جتنا آپ کے پلیٹ فارم پہ میں بولا ہوں کوئی نہیں بولا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک سرجری کی ہم بات کر رہے تھے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے محسن نکوی بھی مورد الزام اتنے ہی ہیں جتنے وہاں ریاض ہیں کیونکہ لگانے والے محسن نکوی ہیں لیکن right now we are talking about وہاں ریاض right now we are talking about عبد الرزاق جو میرے پاس خبر ہے میں خبر آپ کو پہلے دے دوں اس کے بعد بات کیجئے گا کہ خبر یہ ہے کہ وہاں ریاض کے حوالے سے جو کوچز نے اپنی ریپورٹ دی ہے وہ غیر ضروری طور پر جو بہت سارے پلیئر سے جو بابر کیم کے خلاف تھے ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے یہ کوچز کی ریپورٹ ہے کہ وہاں ریاض نے شاہین افریدی کو سپورٹ کیا یہ کوچز کی ریپورٹ ہے کہ وہاں ریاض نے جو یہ محمد عامر ہیں عماد وسیم ہیں عثمان ہیں ان کو سپورٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ نے تو بابر آزم کو کسی بھی خاتر میں نہیں لانا میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں مجھے محسن نکوی نے یہاں پہ انچارج بنا کے بیجا مجھے سینئر منیجر بنا کے بیجا میری سمجھ سے باہر ہے حسنین یہ کہ اگر وہاں ریاض ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور پھر وہاں ریاض کہتے ہیں میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور محسن نکوی کا ان پر ہاتھ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں لیکن اگر محسن نکوی کا ان پر ہاتھ تھا تو پھر اس ساری صورتحال کو وہاں ریاض کیسے استعمال کر رہے تھے بابر کے خلاف وہ بابر جس کو محسن نکوی نے ہی کیپٹن لگایا تھا سر دیکھیں وہاں ریاض کرکیٹر ہیں اور جب تک محسن نکوی صاحب کی آنکھوں پر پردہ تھا اور وہاں ریاض نے اس پردے کو ہٹنے نہیں دیا تو تب تک وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے لیکن ابھی جب پینتیس کرکیٹر سے ملاقات ہوئی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے کرکیٹر کے ساتھ محسن نکوی صاحب ٹیلی فون کال پر رابطے پر ہیں اور بہت سارے بڑے کرکیٹر جن کو انہوں نے آگے جا کے چیف سیلیکٹر بنانا ہے ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں تو انہوں نے جب پکچر بتائی تو وہ ڈیفرنٹ تھی پھر جب ریپورٹس آئی وہ ڈیفرنٹ تھی اور وہاں ریاض کی ریپورٹس اب میں نے پہلے بتایا نا وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ تھی تو یہاں پہ آکے وہاں ریاض مارک آگئے وہاں ریاض کو پھر ان کی سکران آسل تھی پھر وہی بندہ آپ کے لگائے ہوئے کیپٹن کے خلاف اگر سادشیں کرتا ہے بقول آپ کے تو میری سمجھ سے باہر تو یہ سارا معاملہ ہے سر سر دیکھیں یہ وہاں ریاض صاحب نے بابر آزم کو کیوں لائے تھا آپ کو پتہ ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم جب بابر آزم کو لائیں گے کچھ بھی اوپن نیشی ہو گیا تو ہم تنقید سے بچے رہیں گے ہماری نوکری بچی رہیں گی یہ وہاں ریاض صاحب کی سائیکی تھی اس سے انہوں نے محسن نکوی کو آگاہ نہیں کیا اور امریکہ میں وہ کیا کر رہے تھے امریکہ میں وہ ٹکٹ بیچ رہے تھے امریکہ میں وہ پچیس ڈالر کے ٹکٹ پہ جا کے ڈینر کروا رہے تھے اس کے بعد لوگوں سے ڈیل کر رہے تھے وہ ڈالرز کے ڈیل ہوئی سو ان کی پرائیٹیز امریکہ میں یہ تھی کہ کسی طرح سے ہم پیسہ کمالیں اور آپ ایک اور چیز آپ گھوڑ کیجئے کہ جو پوسٹر بنتے تھے اس میں وہاب ریاض کو اس طرح پوٹرے کیا جاتا تھا کہ بڑا سٹار بابر آزم نہیں ہے بلکہ وہاب ریاض ہیں اور ایک جو پوسٹر بنا تھا جو بات میں کینسل ہوا تھا اس میں تو بابر آزم کا ذکر نہیں تھا اس میں وہاب ریاض تھے عماد وسیم تھے شاہین شاہ افریدی تھے نسیم شاہ اور بابر آزم اس میں نہیں تھے سو یہ ساری چیزیں وہاب ریاض نے کی اور وہاب ریاض یہ اسی وجہ سے ان کو اتایا گیا چلیں حسنین تھوڑا سے اس کو چھوڑتے ہیں میری سمجھ سے یہ بھی باہر ہے آپ کو آج چون سمجھ نہیں آرہا سر سمجھ آ نہیں نا رہا آٹ سیٹ پہ بیٹھے میں آپ سر بات یہ ہے جب آپ جب آپ میسے جب میں اس سیٹ پہ تھا مجھے بھی سمجھ نہیں آتی وہاب ریاض کا یہ معاملہ ہے جب وہاب ریاض کو نکال دیتے ہیں آپ اس کو سیلیکشن کے میٹی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دیتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ بابر آزم بھی تو کیپٹن تھے ان کو آپ نے کیپٹن بنایا پھر بھائی اختیار کیپٹن بنایا کیا ان کو استثناء حاصل ہے اس تمام تر صورتحال دیکھیں استثناء بالکل حاصل نہیں ہے میری پہلے دن سے یہ خبر تھی میں ابھی بھی اس خبر پہ قائم ہوں حالانکہ بہت سارے سینئر جورنلیس نے جن سے میری بات ہوتی ہے ان کی کچھ ڈیفرنٹ خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کو چینج نہ کیا جائے سبجکٹ ٹو دا سیریز وی بل پلے اگینسٹ بنگلہ دیش اگر بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کی خلاف شان مسود نے اچھا پرفارم کر دیا تو ایک ایسی پکچر بنائی جائے گی جس سے بابر آزم کو آہستہ آہستہ ایکسٹوٹ کیا جائے گا لیکن رائٹ ناؤ ایک دم سے پریس کانفرز کر کے بابر آزم کو ہٹانے کے جو خبریں وہ میرے پاس نہیں اور میرے یہی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو ابھی تک ریٹین کیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ موسیل نکوی صاحب کوچیز کی ریپورٹ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کے جو حق میں پلیئرز تھے انہوں نے اچھا کھیلا جو ان کے خلاف پلیئرز تھے وہ پوٹینشل کے مطابق نہیں کھیلے اس وجہ سے ٹیم میں جو ہے وہ درارے پیدا ہوئی ٹیم کی پرفارمس نہیں ہے ایک اور خبر آپ کو لے رجوع نہیں نہیں اس خبر پر جاتے ہیں لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ جب وہاب سرجری کر دی پہلی وہاب ریاض فارق ہوگے عبدالرزاق فارق ہوگے مجھے بتائیں محمد یوسف اور عصر شفیق کیسے بچ گئے ہیں محمد یوسف اور عصر شفیق کے حوال سے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی فارق ہو جائیں گے ابھی صرف پہلے مرحلے میں ان دو بندوں کو فارق کیا گیا جو کہ لیجنڈ لیگ کھیل رہے تھے اور جن کو یہاں پہ بلائے گئے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فارق ہو جائیں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے جو نیکس بندہ آ رہے ہیں جس کو چیف سیلیکٹر بنایا جائے گا اس سے مشاورت ہوئی ہے اس نے ان کو رکھوالی ہے کہ میں ان کو ساتھ لے کر چلوں گا اس کے دور میں بھی محمد یوسف صاحب انڈر نائنٹین کے ذمہ دار تھے تو وہ کافی کوشش کر رہے تھے اور آپ کو پتا ہے اچھے نہیں لگ رہے سر آپ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ یہ کیا چیئرمن پیسی بی محسن نکوی جو ہیں انہوں نے ان سے بھی تو غلطی ہوئی نا وہ کیپٹن ہٹانے کے جہاں سے معاملہ ہوا کیا ان کو اپنی غلطی کا اطراف نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ ابھی تک سٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا اور قوم جس غصے میں تھی امریکہ سے ہار کے بعد انڈیا سے ہار کے بعد یہ بیسیکلی محسن نکوی نے کیا گیا محسن نکوی نے مجھے آپ کو پوری عوام کو اللو بنایا بات تو سیدھی سی ہے نا انہوں نے معاملے کو لنگر آن کر کے لنگر آن کر کے انہوں نے دیکھا ساری جانچ پڑک کی اور ایک ان کے چینل میں ایک ریپورٹ بھی آئی ہے وہ یہاں پہ مجھے پتا چلا وہ ریپورٹ کس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ ریپورٹ بیسیکلی محسن نکوی صاحب کو دکھانے کے لئے بنائی گئی تھی کہ کون ذمہ دار ہے تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اگر وہاب ریاض کو ہم گرائیں گے تو کافی حد تک نزلہ کام ہو جائے گا محسن نکوی محسن نکوی انٹیلیجنٹلی کھیلے اگر یہ کھیل وہ کھیلتے دوسرے دن اگر وہ کھیل گئے لیکن ادھر دیکھیں وہ انٹیلیجنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کھیل گئے ہیں ٹھیک ہے کھیل گئے ہیں لیکن وہاب ریاض کہہ رہے ہیں بھائی شام کو بتاؤں گا میں مطلب میں بتاؤں گا اگر وہ بولے یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ انٹیلیجنٹلی بول گئے لیکن اب وہاب بولیں گے تو وہ کیا بولیں گے محسن نکوی نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو وہ کیا بولیں گے اس پر وہ دیکھیں لکمان صاحب وہ دمکی ہے نا ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب شام تک میں اس پر کوئی بیان جاری کروں گا تو ایک طرح سے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہتے ہاں جو فیصلہ ہوا ہے ٹھیک ہے مجھ سے کچھ ہوا ہے یہ ہے وہ ہے پی سی بی کا فیصلہ ہے تسلیم کرتے لک فورورڈ مو فورورڈ بٹ وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا یہ ہوتا ہے انکومپیٹنڈ آدمی کو جس نے کبھی کوئی پیشہوارانہ ذمہ داری ادا نہیں کی اس کو عودو پہ لگانے کا اس کو سیاہ و سفید بنانے کا اس سے پہلے یہی وہاب ریاض آپ کی پی ایس ای لیگ کھیل رہے تھے لینکہ پریمیر لیگ کھیل رہے تھے موسین نکویز نے آکے ان کو یہ کیا کہ سپورٹس منسٹر پنجاب لگا دیا سپورٹس منسٹر پنجاب کے بعد ان کو سیلیکشن کمیٹی کا چیئرمن لگوایا زکا شرف کے زمانے میں پھر انہوں نے موسین نکویز صاحب کو کہا سر زرہ پی سی بی والی سائٹ پہ ہیں آپ کی سی وی مضبوط ہو جائے گی وہ ایزا سی ای ایم پی سی بی والی سائٹ پہ بھی آگے پھر وہ وزیر داخلہ بھی بن گئے کیونکہ پاورفل آدمی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دن سے جو میں بات کر رہا تھا کہ واپ ریاض کی سی وی کیا بھائی اس بندے کی سی وی یہ ہے کہ اس نے صرف چوکے چھکے کھائیں یا وکٹس لیئے اس وجہ سے آپ نے اس کو چیف سیلیکٹر بنا دیا پھر بعد میں سیلیکٹر بنا دیا پھر یار ستم زریفی دیکھئے کہ فیملی ٹور کے لیے رشداروں کے ٹور کے لیے اس بندے کو آپ نے سیلئر منیجر بنا دیا کیونکہ اس نے ٹیم کے ساتھ ٹریول کرنا تھا اور اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈس اگری کر رہوں بھئی آپ کس موسیٰ ڈس اگری کر رہے ہو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی پہ احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بچو موسیٰ نکوی صاحب لیکن ایک سوال ہسنین کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں بریک کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا موسیٰ نکوی نے کس سے مشوہ کیا تھا کہ بابر آزم کو دوبارہ سے کیپٹن بنایا اور پھر اس کی کپتانی میں ہم ورلڈ کپ سے آؤٹ ہوئے یہ سوال کہ مشوہ کس سے ہوا تھا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اور اب ہم بات کریں گے بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا اس کا مقتصر سا جواب لیں گے اسنین سے اور پھر بات کریں گے شاہد افریدی بھی بابر آزم کی کپتانی پر بول پڑے ہیں اور یہ جو پہلی سرجری ہوئی ہے اس پر بھی بولیں ان کا رد عمل کیا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اسنین یہ مشوہ کسی سے کیا تھا موسیٰ نکوی نے بابر آزم کو کیپٹن لگانے کا کیونکہ اب وہاب کو تو ہٹا دیا لیکن موسیٰ نکوی اگر خود فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے دیکھیں موسیٰ نکوی صاحب نے تو پہلے دن دیکھیں اب وہ پریس کانفیس میں بھی آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو ذمہ داری نہیں تھا میں نے سات لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اور ان سات لوگوں نے فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے آپ کو دو کلپلٹ دے دیئے ہیں عبد الرزاق اور وہاب ریاض ابھی وہ آ کے یہی بتائیں گے لکمان صاحب منجن بیچنے کے لیے کہ دیکھیں یہ تو وہاب ریاض کا عبد الرزاق کا سب کا ڈیسین تھا میں نے تو اس پہ اپروول دینی تھی میں بینگ چیئرمن بڑا اے پولیٹیکل رہنا چاہتا تھا میں ٹیم کے اندر کوئی بھی گروپنگ نہیں کرنا چاہتا تھا کوئی بھی انفلوینس نہیں کرنا چاہتا تھا میرے کہنے سے تو ایک بندہ نہیں آیا انہوں نے کہا آمیر کو لے آؤ انہوں نے کہا عماد وسیم کو لے آؤ عثمان کو لے آؤ لے آیا لیکن اس کے بعد جب ریزلٹ پروڈیوچ نہیں کی تو میں نے ان کو فائر کر دیا وہ یہ کہیں گے اب یہ وہ کہیں گے چلیں ٹھوڑا آگے بڑھتے ہیں بابر عظم کو بہت مواقع مل گئے انہیں آپ کپتانی سے ہٹا جائے شاہد افریڈی بول پر اچھا ان کو لنک کرتے ہم تھوڑا سا ادھر جو معاملہ ہے نا وہ ہے شاہین افریڈی کا ریپورٹ کے آئی جو ایسے آپ نے بھی تھوڑا بتایا ریپورٹ ہی آ رہی ہے کہ شاہین افریڈی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ہے اور وہاب ریاز ان کو فسیلیٹیٹ کرتے رہے اب جو بندہ شاہین کو سپورٹ کر رہا تھا یعنی کہ وہاب ریاز وہاب کو فارق کر دیا گیا اب وہاب کو فارق کیا گیا اس پر شاہد افریڈی بولے ہیں اس حجری پر کہ اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر عظم کی کپتانی پر کہ ان کو بہت مواقع مل کے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاب ریاز کو آپ نے غلط نکالا ہے شاہین کے خلاف اور افتخار احمد کے خلاف آپ جو کاروائی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں بیسیکلی آپ تھوڑا سا اپنا روح کیجئے بابر عظم پہ لیکن یہ وہی شاید افریڈی ہیں جو کہ بابر عظم کو ڈینر بھی دیا کرتے تھے ان کے رازی نامیں بھی کروایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بابر عظم سب سے بڑا سپر سٹار ہے دیکھیں بابر کی کپتانی کی خلاف ہم نے جتنی بات کی کسی نے نہیں کی لیکن شاید افریڈی صاحب آپ بھی بہت جگہوں پہ پاکستان کی کپتان رہے مجھے دوہزار گیارہ میں محالی کا وہ سیمی فائنل کبھی نہیں بولے گا جہاں پہ آپ کی کپتانی میں پاکستان انڈیا سے آ رہا تھا اور وہ جیتا ہوا میچ تھا جو پاکستان آ رہا اس کے بعد بھی بہت سارے مواقع آئے آپ بھی کپتانی کی جنگ میں کبھی آتے تھے کبھی جاتے تھے کبھی آپ یہ بتایا نا کہ شاید افریڈی کی اپنی بیڈنگ میں پرفارمنس کونسی تھی تین سو پچانویں میرز کھیل کے اوڈی آئی میں تین سو پچانویں میرز کھیل کے اوڈی آئی میں پندرہ یا بیس کی ایوریج کے ساتھ وہ رنز بناتے تھے تو بھئی اس طرح کے بیانات سے وہ صرف شاہین افریڈی کو سپورٹ کر رہے انتہائی غیر ذمہ دانانہ بیان میں سمجھتا ہوں یہ شاہید افریڈی کی جانب سے دیکھیں ہر بندہ نا وسیم اکرم نہیں ہو سکتا ہر بندہ عمران خان نہیں ہو سکتا ہر بندہ عمران خان نہیں ہو سکتا ہر بندہ وسیم اکرم نہیں ہو سکتا اور ہر بندہ وقار یونس اور شویبکتر نہیں ہو سکتا شاہید افریڈی کی جو کیپیبلیٹی ہے وہ تھوڑے سے خوبصورت تھے چھکے لگاتے تھے اس وجہ سے پپولر ہوگے جب بھی بولتے ہیں جب بھی لکھتے ہیں کوئی نہ کوئی چھپڑ پھارتے ہیں تو شاہید صاحب خدا کا خوف کریں شاہید افریڈی کو بچانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ میں کہتا ہوں اچھا لگتا ہوں لکمان صاحب کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ بابر نے یہ کر دیا آپ جب کہیں گے تو میں آپ کو پارٹی سمجھوں گا فریق سمجھوں گا آپ فریق بن کے شاہید افریڈی کو سپورٹ نہ کیجئے اگر بابر آزم کو باہر نکالنا ہے تو شاہید بھی باہر نکلے گا شاہید افریڈی کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بیان کو ویسے ہم دیکھتے ہیں افریڈی کو سائٹ پہ کر کے کیا بابر آزم کی کپتانی پہ غور نہیں کرنا چاہیے بابر آزم کی کپتانی پہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں غور کرنا چاہیے لیکن افریڈی نے کہہ دیا تو پھر بھائی کیا بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن افریڈی جو کہہ رہے ہیں سر اس کا مطن لازمی ہے میرے اور لکمان علی کے کوئی عزائم نہیں ہے ہم نے بابر آزم کو نکال کے پی سی بی میں نوکری نہیں لینی لیکن شاہد افریڈی نے بابر آزم کو نکال کے شاہین افریڈی کو کپتان بنانا ہے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بابر کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کہتے ہیں اچھا ہوتا نہیں نہیں وہ سر یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا کہ بابر شاہین کو سپورٹ کرتے یہ سیاست شاہد افریڈی صاحب آپ نہ کیجئے اچھا میں ایک اور بات بتاتا ہوں اس ٹیم کو خراب کرنے میں سب سے بڑا کردار شاہد افریڈی کا ہے جب دو ہزار بائیس میں ان کو عبوری چیف سیلیکٹر بنایا گیا تھا تو انہوں نے شاہین شاہ افریڈی کو کپتان بنا کر افغانستان بیجنا تھا تو وہاں سے گروپنگ سٹارڈ ہوئی تھی پھر شاداب خان کو کپتان بنایا گیا تھا وہاں سے اس ٹیم کی یونیٹی کو نقصان پہنچا تھا اور دوہزار بائیس والی ٹیم کو دیکھ لیجئے دوہزار چوبیس والی ٹیم کو دیکھ لیجئے یہ سب کیا درہ شاہد خان افریڈی کا ہے نجم سیٹھی کا نہیں ہے اور آج وہی شاہد خان افریڈی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بابر آدم کو نہیں ہونا چاہیے افریڈی کو ہونا چاہیے مجھے بتائیں آپ نے تو سارے کا سارا ملبہ شاہد افریڈی پہ ڈال دیا نہ افریڈی چیف سیلیکٹر ہے نہ شاہد افریڈی منجمنٹ میں ہے نہ شاہد افریڈی بورٹ کے کسی سیٹ اپ پہ حصہ نہیں ہے وہ جتنا تعلق باقی کلیٹرز کا ہوتا ہے اتنا ہی شاہد افریڈی آپ کہہ رہے ہیں سارے آپ نے تو بچا لی ہے نا سب کو پھر نہیں ابوری کیف سیلیکٹر کون تھا سر میری بات سنے نہیں اس طرح میں آتا ہوں آپ نے دو جواب ہے میرے ابوری کیف سیلیکٹر کون تھا جب ہم افغانستان سے آ رہے ٹھیک ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے زکا شرب کی ملکات کس نے کروائی تھی وہ ملکاتیں ہوئی سارا پرسوار لیکن ابھی جو سیچویشن ہے اس کا سارا ملبہ آپ شاہد افریڈی پر نہیں ڈال سکتے شاہد افریڈی پہ ایزے فریق ڈالوں گا لیکن جو آپ بات کریں اب مدے پہ آئیں سر جی بابر آزم آپ کو خدا را یار گیارہ ایونٹ ہروا چکا ہے گیارہ ایونٹ جس میں دو ایشیا کپ ہیں جس میں دو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہیں جس میں ایک کرکٹ ورلڈ کپ ہے اور آپ اس کے ساتھ یہ چھ سار ٹروفیز پی ایس ایل کی ڈالیے انڈر نائنٹین والی ڈالیے گیارہ ایونٹ ہو چکے ہمارا مدہ یہ ہے ہم شاہد افریڈی کی بات کو نہیں مانیں گے ہم سٹیٹس کو مانیں گے کہ سٹیٹس کے مدابق بابر آزم اچھا کپتان نہیں ہے اس کو دوہزار پچیس کے چیمپئنز ٹروفی میں اگر کپتان بلا دیا لکھ لیں جو ریزلٹ آپ کو دوہزار چوبیس کے ورلڈ کپ میں نظر آیا وہ دوہزار پچیس کی چیمپئنز ٹروفی میں اس وجہ سے نظر آئے گا کہ جو شخص آپ کا سپر سٹار اچھا ہو وہ کپتان اچھا نہیں ہو سکتا اس کو باروہ ایونٹ نہ دیں اس کے گیارہ ایونٹ سر سر آنکھوں پہ لیکن باروہ ایونٹ میں کسی ایسے بندے کو کپتان بنائیں خدارہ جو ہمیں ٹروفی لے کیا اور ایک بات ہم ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں ہمیں وہاں پہ چیمپئن کی طرح لڑانے والا کپتان چاہیے بابر آزم نہیں چاہیے جس کو یہ نہیں بتا کہ بولنگ کپ چینج کرنی ہے بابر آزم نہیں چاہیے بابر آزم نہیں چاہیے میں نے آپ کی بات سن لی سب نے سن لی ہے اب مدے پہ آ گیا نا بھے بابر آزم نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر حفیدی کہتا ہے فار اگزیمبل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاہین افریدی کے لیے کر رہا ہے شاہین افریدی کے لیے اگر اس کو کیپٹن بنیا جاتا ہے مجھے بتائیں کہ شاہین افریدی کیوں کیپٹن نہیں بن سکتا وہ شاہین افریدی کو میں بتاتا بتا دوں بتا دوں لاہور کلندر جیسی ٹیم جیسی پچھلے دو ایونڈ میں تھی وہ لکمان صاحب مجھے نہیں آپ کو نہیں اوپر شفقہ صاحب کو کپتان بنا دینا انہوں نے بھی اکھار پچھار دینا تھا ہاریس راؤ ٹاپ آٹ فارم میں شاہین افریدی ٹاپ آٹ فارم میں زمان خان ٹاپ آٹ فارم میں دنیا کا بہترین سپنر راشد خان اس کے بعد ڈیویڈ ویسے اور بیڈنگ کی آپ لس دیکھئے کہاں سے کہاں تک سٹارٹ ہو گیا دو ایونڈ تو جیت گئے تیسر ایونڈ میں پٹ گئے جب آپ پی ایسل کی بنیاد پر فیصلے کریں گے کہ کون اچھا کپتان ہے کون نہیں ہے وہ پتا چل جائے گا آپ کے سامنے شاہین افریدی نے کپتانی کی کون سے تیر مار لیے پانچ میچز کی سیریز میں چار ہار گئی پانچوان ایک کوچ ہیں سابق کوچ میں ان کا نام نہیں لوں گا انہوں نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ یہ میچ ہم ہار چکے تھے وہ اللہ نے جتوا دیا شاہین کی کپتانی نے نہیں جتوایا تو ان کو پانچ میچ بھی ہم دیکھ چکے بدقسمت ہی ہے یہ تو ہمارا سٹرکچر پی ایس ایل پہ چلا گیا ہوا ہے اور اس پر چلا گیا ہے جس پر میں اور آپ شاید دونوں ہی ڈیس ایگری کرتے ہیں اس ساری صورتحال پر کہ ہمیں اس پر نہیں جانا پی ایس ایل پر نہیں جانا لیکن یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن ایک اور اہم معاملہ جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس پر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اور وہ ہے کہ اگر وہاب ریاض جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں اب نئے لوگوں نے ان کی جگہ پر آنا ہے تو آپ کوئی ہیں ایسے پائپلائن میں کچھ تو نام ہیں کچھ اگر آپ بتانا چاہیں کہ بھائی کون آ رہا ہے آپ واپس سر دیکھیں آپ بہت سارے لوگ جب سے پینتیس لوگوں کی ملاقات ہوئی ہیں اس پینتیس لوگوں کی ملاقات میں ایک تو نامی گرامی کرکٹر نہیں تھے راشیل لطیف نہیں تھے یونس خان نہیں تھے انزما ملک نہیں تھے بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ نامی گرامی تھے وہاں پہ نہیں تھے لیکن ان لوگوں نے بہت سارے کٹے چٹے کھولیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے کوچز تبدیل ہونے چاہیے انہوں نے دومیسٹک کرکٹ کی بات کی انہوں نے دومیسٹک کرکٹ سے جو سنٹرل کانٹرن مشروط ہونے والی بات ابھی آپ خبر سن رہے تھے یہ ساری خبریں انہوں نے دی اب یہاں پہ رسا کشی ہوگی اگر تو یہ معاملہ ہو جاتا اچانک تو پھر تو جو ہم نے خبر دی تھی یا پھر جڑ صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا بلکل کہ سابق چیف سیلیکٹر جو کہ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے تھے اس ٹی وی چینل میں نام نہیں ہوگا بازے قریب میں سیٹ اپ کا حصہ تھے اس ٹی وی چینل کے مالک جو ہے وہ موسیٰ نکوی صاحب ہیں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کون بیٹا ہوا ہے وہ جو ہے وہ چیف سیلیکٹر بننے کے لیے شاہد آشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان سے بھی یہ بات کی جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کل ہی ہمیں بتا رہے تھے یا سیلیکشن کمیٹی یہ تو فارغ ہونے والی کل انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں شیئر کیا پھر میں نے یہی سوال ان سے بھی کیا کہ پھر آئے گا کون انہوں نے کہا کہ بس وہ آ رہے ہیں جو پہلے رہے لیکن میں نے تو بہت زیادہ انٹ دے دی آپ ذرا اس ٹی وی جینل کو دیکھ لیجئے اور وہاں پہ دیکھ لیجئے کون سے دو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اتنی عقل تو آپ تو ہوگی چلے اس پر شورٹ کومنٹ کریں یہ درست فیصلہ ہوگا اگر انہی کو واپس لیا جاتا ہے بہت غلط فیصلہ ہوگا غلط فیصلہ ہوگا غلط فیصلہ ہوگا پھر صحیح فیصلہ کیا ہو سکتا ہے صحیح فیصلہ یہ ہوگا کہ کوئی اصولوں کی بنیاد پر اگر چیف سیلیکٹر بننا چاہیے تو وہ سارے کریڈنشلز پورے کرے آپ نے وقار یونس کو آپ نے میری بات سنیا آپ نے وقار یونس کو مزبا الحق کو اس کے بعد انزمام الحق کو پھر حارون رشید کو درجنوب آر دیکھا ہے کبھی یہ ہیڈ کوچ ہوتے ہیں کبھی یہ چیف سیلیکٹر ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا میں ایک بندے کا نام لے تھے موسی نسن خان آپ کی جب وہ چیف سیلیکٹر تھے بہترین پرفارم کیا پھر آپ کے وہ عبوری ہیڈ کوچ بنے تو ہم نے پہلی دفعہ تاریخ میں یوئی اور ابودوی میں انگلینڈ کے خلاف کلین سویپ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں کہ ہوم سیریز میں ہم نے انگلینڈ کو تین صفر مارا لیکن کیونکہ وہ لابی کا حصہ نہیں تھے ان کو ایک دم سے ہم نے تین میچز کے بعد فارق کر دیا بھئی آپ کو جو چیف سیلیکٹر ہے نا وہ ایسا نہیں چاہیے جس طرح انزمام تھے یا پھر محمد وسیم تھے جو کہ لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے سارے فیصلے کریں چیف سیلیکٹر ایک امانتدار دیانتدار جس کا اپنا بیٹا سرکل میں نہ ہو بیٹا سرکل میں ہونا جرم تو نہیں نا اگر کوئی اچھا خیال میری بات سنیں میرا پہلے دن سے پوائنٹ آف یو لکمان صاحب یہ ہے آپ بڑے معظوم آدمی ہیں کہ بارہ سے پندرہ کرکیٹرز بارہ سے پندرہ کرکیٹرز تو آگے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے تین چار سال میں ان کا بیٹا کس طرح چپ ان ہوگا جب ہر پندرہ کرکیٹرز میں سے تین چار کرکیٹر آپ کے سسٹم میں ہوں گے سر رائٹ ہے نا ان کا اگر وہ میریٹ پہ آئیں تو یہ ہاں یہ کہیں کہ میریٹ پہ میریٹ کا قتل عام کر کے کسی اور کا حق جو ہے اسے دبا کے سلپ کر کے ہیں آزم خان میریٹ پہ تھے چلیں اس پر پھر بات کریں گے بہت بات کیا ہم نے اچھا حسنین یہ جو شاہین افریدی کا معاملہ ہے کہ جو ریپورٹ انہوں نے دی ہے تھوڑا سی اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ شاہین افریدی کی جو ریپورٹ کوچز نے دی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا ٹیم کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا دیگر کھلاریوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا یہ واقعی میں ایسا تھا کہ شاہین ایسے چیزیں کر رہا تھا اس ٹور میں لکمان صاحب ہم نے اپنی ٹرانسپیشن میں بھی بات کی تھی کہ اس ٹیم میں تین تین چار چار گروپ ہیں ایک گروپ وہاب ریاض کا تھا ایک شاہین افریدی کا تھا ایک رزوان کا تھا ایک بابر آزم کا تھا میرا پہلے دن سے یہ ماننا ہے کہ اگر سزا ملنی چاہیے تو بابر آزم کو بھی شاہین شاہ افریدی کو بھی اور محمد رزوان کو بھی وہاب کو تو مل گئی نا اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک کو سائیڈ لائن کر دیا اور تین کو ایجسٹ کر دیا بھائی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں خبر دیکھ رہا تھا ہمارے ایک ریپورٹر نہیں وہ بریک کی ہے کہ شاہین افریدی کے گرد بھی گیرہ تنگ ہو چکا ہے جو جو کیریکٹرز ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے بھائی یہ میری آپ کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم میں گروپنگ ہوئی ہے پاکستان بدنام ہوا امریکہ سے آر کے پاکستان بدنام ہوا انڈیا سے آر کے لیکن یہ جب ٹیم کی باری آتی تھی جب کھلنے کی باری آتی تھی گروپنگ کر دے تھے جب ڈینر میں جانا ہوتا تھا سارے گٹھے چلے جاتے تھے تو بھائی شاہین شاہ افریدی کے ارد گرد گیرہ تنگ ہونا چاہیے اور میں نے پہلے بھی بولا تھا ہم نے نا ویسی بعض لوگوں کی ہائپ بنائی ہوتی جس طرح کیا لاؤل جی بہت بڑا آپ کا بلے باز ہے اس طرح شاہین افریدی بھی بہت ہی بڑا بولر ہے لیکن بڑا بولر آپ کے پروس میں آپ کے پروس میں بمبرا بیٹھا ہو ہے اگر ٹیم میں آپریشن کرنا ہے تو پھر شاہین اکیلے کے خلاف تو نہیں کرنا چاہیے جس نے گروپنگ کی ہے جس نے گروپنگ کی ہے سب کے خلاف ہونا چاہیے اور اگر بابر آزم ایک صورت میں بڑھ سکتے ہیں اگر بابر آزم نے ایز ای پلیئر بھی کھیلنا ہے کیا بابر آزم نے پہلے ہی محسن نکوی کو آگاہ کر دیا تھا گروپنگ کی حوالے سے کیونکہ محسن نکوی ہمیں رازی ناویں کرواتے ہوئے بھی نظر آئیں یہ آگے ہمیں محسن نکوی نے بتانا ہے اور پھر اطراف تو انہوں نے خود بھی کیا تھا سنین آپ کو یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا میں تو سمجھتا تھا کہ چھوٹی سرجری سے کام چل جائے بڑی سرجری کی ضرورت ہے پہلے جملے میں وہ اطراف کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا تھا یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ضرورت تھی کچھ ہو رہا تھا یہ تو ان کو بھی پتا تھا جب ان کو یہ پتا تھا تو پھر اس طرح کی فیصلے لینے کی ضرورت کیا تھی کہ ایک کیپٹن بنا ہے پھر دوسرا کیپٹن آپ نے بنا دیا لیکن خیر یہ تو معاملہ الگ سے ہے مجھے یہ بتائیں کہ عبدالرزاق کا کیا معاملہ ہوا ہے رزاق کو کیوں اٹھا دیا گیا دیکھیں رزاق صاحب تھوڑا سا کیم میں تھے ان کا شاہد خان افریدی کے ساتھ بڑا یارانہ ہے پھر یہ ساری چیز جو ہے نا بیک اینڈ پہ عبدالرزاق صاحب کر رہے تھے یہ میری بات یاد رکھئے گا رزاق اور شاہد افریدی اس طرح ہیں ایک بات بتاؤں رزاق نے اچھی خاصی لابنگ کی تھی کہ کسی طرح رزاق کو ہیڈ کوچ بنایا جائے وومن کرکٹ کا لیکن اس وقت محسن نکوی صاحب تھوڑی سی اکلمندی کر گئے انہوں نے وحاب ریاض کی نہیں سنی اور انہوں نے محمد وسیم صاحب کو ہیڈ کوچ بنایا یہ رپورٹس تو دیکھیں میری بات سنیئے یہاں پہ میں اور آپ لکمان صاحب آپ کو ساری اندر کی خبریں پتا ہوتی ہیں مجھے پتا ہوتی ہیں تو محسن نکوی کوئی چوچا تو نہیں ہے نا بھئی وہ بھی جو ہے لیکن میرا باس ایک سوال ہے کہ وہ خود بھی اعتراف کریں کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کلندر کیا ان کو بھی سامنے آ کر اعتراف کرنا چاہیے پھر بات کریں گے اس پر بہت شکریہ آسنین لیاقت ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے وہاں پریاز کو سیلیکشن کمیٹی سے ہٹا دیا گیا اور عبد الرزاق کو بھی منصور رانا کو مینجر تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا اب آگے کیا ہوگا اس پر بھی ہم نے بات کی ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ